ہیں لو دوستو آج کونی کے مجھدار ریسپی میں افرقی میں ہوجد ب کی اپیٹ روفسی کے لئے میں دو آسان پانی لیں گرم و زنانے کےاس کون کی متفقہ اپ دو گلاس پانی کے لائےار کی تاخین آپ کے پانی مکمت فا让 گرم اپ اس لوگ راحت Hook پانی کی بھٹی تھی، المرکم فیلس دے ہیں ابن یا جس لوگ صرفاMarkn یہ آپ فیلس ک ان Phase یہ بھٹی تک اچھے سے تو ہم اس میں اپنے کون سارے ڈال دیں گے کون کو ہمیں پانس سے دس منٹ تک بوائل کرنا ہے پانی میں اچھے سے اس کو اسی طرح سے ہم بیچ ویچ میں چلاتے جائیں گے نہیں تو کون ہمارے نیچے لگ جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک ہمیں جاندہ نمک نہیں ڈالنا کیونکہ آگے بھی ریسپی میں ہم نمک ڈالنے والے ہیں کوئن کو اچھے سے وائل کریں گے ہم پانس سے دس منٹ کے لیے اس کو وائل کرنا ہے پانس سے دس منٹ میں اچھے سے وائل ہو جاتے ہیں سوفٹ ہو جاتے ہیں اس کے راہے میں اس کو جاندہ وائل نہیں کرنا ہے آپ چاہو تو آپ کے پاس جو گھر میں کون رہتے ہیں ان کو بھی یوج کر سکتے ہو دیکھیں میرے یہاں پہ کون اچھے سے وائل ہو چکے ہیں تو ہم ایک الگ سی چلی میں نکال لیں گے جس سے کہ اس کا سارا پانی اچھے سے نکل جائے کوئن کو دھنڈا نہیں کرنا ہے بس اس کا پانی نکالنا ہے پانی نکال لیں گے میں بتاتے ہوں دیکھیں میرے کوئن اچھے سے ہو چکے ہیں وائل دیکھیں آپ کو الگ سے دکھ رہے ہوں گے وائل ہونے کے بعد آپ ہم گیس پہ رکھ دیں گے اپنی کڑائی کڑائی کو ہم پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا بٹر اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ایک یا دو چمچ گھی ڈال سکتے ہو جتنا کی آپ کو اپنی کون میں چاہیے اس کے بعد اچھے سی کون کو اچھے سے فرائی کرنا ہے یہاں پہ میں نے دیکھئے کون کو بٹر میں اچھے سے فرائی کروں گے یا تک ہی ہمارا جو بٹر وہ اچھے سے میلٹ نہ ہو جائے اسی طرح اسے ہم کو دھیمی تھوڑی میڈیم آج پہ چلاتی ہوں ان کو اچھے سے کرنا ہے ادھر میں نے میرا بٹر اچھے سے میلٹ ہو چکا تھا تو میں نے اس میں ایک چمچ کے قریب نیوو کا رس ڈال دیا ہے نیوو کا رس سے کیا ہے تھوڑا سا کھٹا پنا جاتا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے دیکھیں اسی طرح سے میرے کون کا کلر بھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا چینج ہو چکا ہے یہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو یہاں پہ میں ڈال دوں گی نمک آپ ٹیسٹ کے نوسہ مرچی بھی ڈال دیئے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا چمچ مرچی ڈال دیا اور آدھا ہی چمچ اس میں میں ڈالوں گی کالی مرچ پاوڈر ان کو اچھے تینوں چیزوں کو اچھے سے ملانے کے بعد یہ دیکھیں میرے کون اچھے سے بن کے تیار ہو چکے ہیں اگر میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکراب کریں ملتی رہوں گی نئی ریسپی ساتھ نئی ویڈیو میں دیکھیں میں نے کون اچھی سے ملک چکے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں پاس سے بھی مسالے دار کون بلکل تیار ہو گئے ہیں سچ مانی یہ کھانے میں بہت تیسٹی لگے تھے اگر آپ کے بعد بٹن نہ ہو تو آپ کیا کہتے ہیں گھی میں بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں گھی کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو میں نے ایک اطلق سے برطن میں اس طریقے سے جو میرے پاس گلاس پڑی ہوئے تھے اس میں نکال لیے میری قوم بلکل ایک دم بن کے تیار ہو چکے ہیں میری ریسپی جرور ٹرائے کر یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ ٹاکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا جب تک کے لیے بائی